موسیقی یہ ہے آج کل عمومن ہر ماتا پتہ جب بھی کنسلٹیشن کے لیے کسی انہی وجہ سے بھی پیڈیٹیشن کے پاس جاتے ہیں یا میرے پاس آتے ہیں تو یہ سوال عمومن ہر ایک کا ہوتا ہے کہ ڈاک صاحب ڈائپر کا کیا کرنا ہے کیا ڈائپر پہنانا ضروری ہے ماتا پتہ سے ادھک جو دادا دادی ہوتے ہیں اور نانا نانی ہوتے ہیں ان کو یہ چنتہ رہتی ہے کہ کہیں ڈائپر سے بچے کا نقصان تو نہیں ہو رہا ہے تو کہیں نہ کہیں یہ پریشر ان کی طرف سے بھی آتا ہے ماتا پتہ کے اوپر کہ بھائی آپ ڈائپر مت پہنائیے تو آئیے آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈائپر کا یوز یا میس یوز یا اوور یوز یہ کہاں تک ٹھیک ہے فائدے مند ہے نقصان ہے اگر فائدے مند ہے تو کون سا ڈائپر پہنانا ہے کیسے پہنانا ہے دن میں کتنی باری بدلنا ہے یہ سارے کوششن امونان ماتا پتہ کے ہوتے ہیں جو کہیں نہ کہیں ایک پیڈیٹیشن بہت ادھک وستطہ کے کارن ان کا جواب اپنی اوپیڈی میں نہیں دے پاتا ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ آج ماتا پتہ کے یہ جو سوال جو کہیں نہ کہیں کنسلٹیشن کے چکر میں خانسی جکھام کے چکر میں رہ جاتے ہیں وہ ہم آپ کے سامنے ان کا ایک سائنٹیفک جواب آپ کے سامنے ہم رکھ سکیں ڈائپر ایک نئی چیز آدھنک ایک آدھنک تتہ نئی چیز آ رہی ہے جس کا اگر ہم سائنٹیفکلی بات کریں تو اگر آپ اس کا استعمال اچھی طریقے سے کرتے ہو جو اس کے ریکمینڈڈ یوزز ہیں جو اس کا صحیح استعمال ہے اس حساب سے کرتے ہو تو ڈائپر سے اچھی کوئی بھی چیز نہیں ہے جو آپ کے بچے کو ایک کہیں نہ کہیں فائدہ پہنچاتی ہے لیکن ڈائپر کا یوز کرنے سے پہلے آپ کو دو چیزیں سنشت کرنی ہوں گی ایک سب سے نمبر ون چیز ہے افورڈیبلٹی یدی اگر آپ افورڈ کر سکتے ہو ڈائپر کے لیے تو یہ آپ کے بچے کے لیے کافی اچھا ہو سکتا ہے دوسرا ڈائپر کیر آپ کو ہمارے بتائے ہوئے جو پوائنٹس ہیں ان کے حساب سے یدی آپ ڈائپر کیر کرتے ہو تو ڈائپر آپ کے بچے کے لیے کافی اچھا ثابت ہو جاتا ہے اب آتے ہیں ہمارے پہلے کوششن پہ کی ڈائپر پہنانا ہے کی نہیں تو یدی آپ افورڈ کر سکتے ہو اور آپ ڈائپر کیر کر سکتے ہو تو بلکل ڈائپر آپ کو یوز کرنا چاہیے نمبر ٹو کوششن کون سا ڈائپر یوز کرنا چاہیے آج کل بجار میں کئی طریقے کی ڈیزائن آ گئی ہیں کئی طریقے کی برینڈ آ گئے ہیں لیکن برینڈ سے کہیں جو امپورٹنٹ ہے وہ ڈیزائن دیکھنا کی آپ کو کون سی ڈیزائن پہنا اپنے بچے کو پہنانی ہے ڈیزائن میں دو طریقے کی ڈائپر آج بجار میں ایویل ایویل ہیں ایک تو پینٹس ہوتے ہیں جس میں ہر طرف لاسٹک لگی رہتی ہے پیٹ کی طرف بھی اور دونوں پیروں میں بھی اور ایک ہوتے ہیں چپکانے والے ڈائپر جس میں نہ اوپر لاسٹک لگی ہے نہ ہی نیچے کی طرف لاسٹک لگی رہتی ہے تو ہمیشہ اپنے بچوں کے لیے آپ چپکانے والا ڈائپر یوز کریے جو لاسٹک رہیت ہوتا ہے اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو ریش آپ کے بچوں کے ڈبلپ ہو جاتے ہیں ان کی سمبھاونا کم رہتی ہے کیونکہ لاسٹک والے جو پینٹس ہوتی ہیں ان میں وینٹیلیشن کافی پور ہوتا ہے نہ اس میں ہوا جانے کا اسطحان رہتا ہے نہ ہی ہوا نکلنے کا اسطحان رہتا ہے اس لیے جو بچے کی سکن ہوتی ہے وہ بریت نہیں کر پاتی ہے اس لیے بار بار اس میں لال ہو جاتی ہے اس میں ریشس پڑھنے کی سمبھاونا زیادہ ہوتی ہے یدی آپ اس طرح ہی ہی ہیلتھ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کریں یہ چینل دہ ہیلتھ کیر ٹوڈے اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہر نئے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے تو نمبر ون اور نمبر ٹو پوائنٹس ہم نے کلیر کرے کہ پہنانا ہے کی نہیں نمبر ٹو کون سا پہنانا ہے ڈیزائن کون سا پہنانا ہے اب آتے ہیں نمبر تین یعنی ڈائپر کیر میں کی ڈائپر کتنی بار بدلنا چاہیے آئیڈیلی کوئی بھی ڈائپر آپ دو سے تین گھنٹے میں کھول کر ایک بار چک کرنا بہت ہی ضروری ہے بہت ہی آوشک ہے یدی وہ ڈائپر گیلا ہے تو آپ اس کو چینج کر دیجے یدی وہ ڈائپر سوکھا ہے تو آپ دوبارہ سے اس ڈائپر کو چپکا کر بند کر دیجے اس طریقے سے ایک دن میں آپ کے چھے سے آٹھ ڈائپر ایک بچے کو لگتے ہیں جس کی کاؤسٹ آپ اپنے حساب سے سمجھ کر اپنی افورڈیبلٹی کے حساب سے اس کا نفع نقصان نکال کر آپ یوز کرتے ہیں چوتھا ایک بہت ہی اچھی ٹپ میں آپ کو دینا چاہوں گا جس کو یدی آپ استعمال کریں گے تو ڈائپر ریش پڑھنے کی سمحاؤنا نہ کے برابر ہو جائے گی جب بھی آپ ڈائپر چینج کرتے ہیں جیسا کہ میں نے بتایا آپ کو ہر دو تین گھنٹے میں ڈائپر کھول کے دیکھنا ہے اگر وہ گیلا ہے تو اس کو فیک دینا ہے اگر وہ سوکھا ہے تو واپس سے اس کو آپ کو باند دینا ہے یدی آپ ڈائپر چینج کر رہے ہیں وہ گیلا ہے تو پانچ منٹ کے لیے آپ اسکن کو ایسا ہی کھلا میں چھوڑ دیجے اس میں ہوا لگنے دیجے تتھا جب پانچ منٹ بعد آپ اس ڈائپر کو واپس سے پہناتے ہو تو اس میں ناریل تیل کی ایک لیئر اندر سے لگا دیجے اس کے بعد اس کو آپ ڈائپر کو پہنایے تو ہوتا کیا ہے بچے کی توجہ اور ڈائپر کے بیچ میں ایک ناریل تیل کی لیئر بن جاتی ہے جس میں ایئر آسانی سے سرکولیٹ کرتی ہے جس میں اسکن میں وینٹیلیشن یا اسکن آسانی سے سانس لیتی ہے جس کاران ریش پڑھنے کی سمحونا بلکل نل یا زیرو کے برابر ہو جاتی ہے تو آپ یہ ٹپس کا استعمال کریے ڈائپر کے یوز میں ان کیس اگر ہم آپ کوشن نمبر ون میں آئے ہیں کہ ڈائپر کی اگر آپ کے پاس افورڈیبلٹی نہیں ہے آپ چھے سے آٹھ ڈائپر پر ڈے افورڈ نہیں کر پاتے ہو تو آپ کے لئے سب سے اچھا آپشن ہے ایک سوٹی کپڑا جو گھر میں پرانی ہنڈر پرسنٹ کارٹن یا سوٹی ساڑیاں پڑی رہتی ہیں ان کو آپ اچھے سے گرم پانی میں سٹرلائز کر لیجے تتھا جو لنگوٹیاں بنتی تھی پرانے زمانے میں ان کا آپ استعمال کر سکتے ہیں وہ بھی بچوں کے لئے کافی فائدے مند رہتی ہیں حالانکہ ان میں کچھ سوائلنگ وغیرہ جیسے یورین وغیرہ لیگ کرتی ہیں اور ان کو آپ کو ترند کا ترند ایک بار سوائل ہو جاتی ہیں تو آپ کو ان کو ترند کا ترند چینج کرنا رہتا ہے تو یہ کچھ ٹپس تھے ڈائپر کے بارے میں آپ ان کا استعمال کریے اور اپنے بچے کو سوستھ رکھئے موسیقی 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 موسیقی